ہیلو فرینڈز آج بنائیں گے پیاس پکورا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ مارکٹ سے بھی اچھا بن کر تیار ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور بنائیں اسے اور اپنے بچوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں یہ پکورا کھا کر سب تاریفیں کریں گے آپ کی یہ پیاس پکورا بلکل کرسپی بن کر تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ مارکٹ سے بھی زیادہ اچھی بن کر تیار ہوتی ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے تین پیاز لیا ہے اسے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اب اسے تھوڑا کرش کر لیں گے تاکہ سارے پیسز الگ الگ ہو جائیں یہ الگ ہو چکا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے بیسن زیادہ یوز نہیں کریں گے اب جتنا بیسن لیا تھا اس کا ایک چوتھائی کپ میں نے یہاں پر چاول کا آنٹا لیا ہے اب ایٹ کریں گے گارلک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون جنجر پیسٹ ہاف ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون میرچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹیبل سپون کلونجی ون ٹیبل سپون نمک اب ایٹ کریں گے اجوائن یہ ہاف ٹیبل سپون ہے میں نے اسے ہاتھ سے اچھا سے کرش کر لیا تاکہ اس کی خوشبو اچھی آئے اور دو سے تین ہری میرچ اب ایڈ کریں گے ہر دھنیا ہر دھنیا کی کوئنٹیٹی تھوڑا زیادہ رکھیں گے کیونکہ پکوڑے میں اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کی بعد تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اس میں دھیر سارا پیاز ہے پیاز بھی تھوڑا پانی چھوڑتا ہے اس لئے پانی تھوڑا ہی ڈالیں گے یہاں پر میں نے پکوڑوں میں چاول کا آٹا ایڈ کیا ہے چاول کا آٹا ایڈ کرنے سے پکوڑا بہت ہی کیسپی بن کر تیار ہوتا ہے اس لئے آپ چاول کا آٹا ضرور ڈالیں چلیے اب پکوڑے کو فرائی کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر تیل پہلے سے گرم کر لیا تھا اب پکوڑے کو میں نے اس میں دھیر 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 ڈالنا شروع کر دیا ہے میں نے پکوڑے کو کوئی شیپ نہیں دیا ہے بس اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہے ہیں اس طرح سے پکوڑے بنانے سے پکوڑے بہت ہی کیسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اب اسے ایک دو منٹ اسی طرح ہرے دیں گے چلائیں گے نہیں اب ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے پلٹ کر فرائی کر لیں گے پکوڑے کو فرائی ہونے میں چار سے پانچ منٹ لگ جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو پکوڑے بہت ہی کیسپی بن کر تیار ہوں گے یقین مانیے کہ بلکل مارکٹ سے بھی اچھا بن کر تیار ہوتا ہے پکوڑے کو فرائی ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں بلکل لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے اب اسے چھنی میں نکال لیں گے چھنی میں نکالنے سے یہ ہوگا کہ سارے تیل اچھے سے نکل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے پکوڑے میں اب اسی طرح سارے پکوڑے کو نکال لیں گے اور باقی بچے ہوئے پکوڑے کو فرائی کر لیں گے اگر پکوڑے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو گھنٹوں اس میں کرسپینس بنی رہتی ہے اور کھانے پہ بلکل مارکٹ جیسی فلنگ آتی ہے پہ ایک بار آپ ضرور بنائیں اور مہمانوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں سب آپ کی تعریفیں کریں گے پکوڑا فرائی ہو چکا ہے اب اسی طرح سارے پکوڑوں کو نکال لیں گے میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں کمنٹ میں ضرور بتائیں کیسی لگی ریسپی بائی بائی فرینڈز